جس طرح کہ آپ حضرات جانتے ہیں یہ عقیدہ تعاویہ کا باقاعدہ ہفتہ وار درس ہوتا ہے اور اس میں ہم عقائد کے مطالق بحث کرتے ہیں عقیدہ جو ہوتا ہے وہ انسان کی نجات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے جو معاملات ہیں سارے کے سارے وہ ایسے ہی ہیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو معاملات پسند ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ عقیدے کی بنا پر ان کے لیے جہنم ہوگی اس وجہ سے کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا اس وجہ سے ہمیں عامال کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کی اصلاح بھی وقتاں فوقتاں کرتے رہنے چاہئے خصوصاً اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقید فرشتوں کے بارے میں عقید اچھی اور بری تقدیر کے بارے میں عقید اس طرح آسمانی کتابوں کے بارے میں عقید قرآن مجید کے مطالق عقید قیامت کے مطالق عقید اگر ہمارے عقید کی اصلاح ہو جائے گی تو عامال میں جو کمی بیشی ہوگی اس سے اللہ تعالیٰ سے یہی امید کی جائے سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں معافی انشاءاللہ عطا کرما دی تو اگر ہمارے عامال سے بھی معافی ہو جاتی ہے اور عقیدے کی بنا پر ہماری بخشش ہو جاتی ہے اور ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے وہ بھی ہمارا مقدر بنے گی تو جس طرح ہم عقائد باقائدہ طور پر پڑھ رہے تھے تو اٹھارہ عقائد تقریبا ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم پڑھیں گے عقیدہ نمبر انیس عقیدہ نمبر انیس جو ہے وہ تقدیر کے بارے میں ہے جس طرح ایمانیات کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا یعنی یہ بھی ایمانیات میں سے ہے اب تقدیر کیا چیز ہے تقدیر کا ویسے معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا لیکن اسطلاح میں اللہ تعالیٰ کے اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا علم ہر کائنات کے ہر ہر ذرے کے بارے میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے آزا بنائے اس کی آنکھیں بنائیں اس کو بال عطا کیے اس کو دو ہاتھ عطا کیے اس طرح پاؤں عطا کیے یعنی مختلف اجزاء اور مختلف اقسام کے اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے اور ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسان سے کچھ نہ کچھ تبدیلی رکھی ہے اس کی جسامت میں اس کے بولنے میں اس کے دیکھنے میں اس کے سوچنے میں تو یہ مختلف چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں اور یہ تقدیر کا حصہ یعنی اس کے اندر کسی انسان کے ذاتی کوئی دخل نہیں ہے کہ کسی انسان نے چاہا ہو کہ اس کی آنکھیں اس طرح بنائی جائیں یا اس کو ایک آنکھیں دی جائیں یا اس طرح دو ہاتھ یا تین ہاتھ دی جائیں تو اس میں کسی کسی انسان کی کوئی مرضی نہیں ہے کسی جاندار کی کوئی مرضی نہیں تھی کسی بھی مخلوق کی کوئی مرضی نہیں تھی کہ اس کو کس طرح بنایا جا رہا ہے تو اس کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیط اور چاہت تھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح جس کے لئے بہتر سمجھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بنا دیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو اپنی مشیط ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال نہیں کریں کہ میں نے تمہیں اس طرح کی سوچ دی تھی تو اپنی سوچ کے بارے میں بتاؤ کہ میں نے تمہیں دو ہاتھ دیئے تھے تو اب ان ہاتھوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے پاہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے انجینئر بن گئے ہو آلم بن گئے ہو ڈاکٹر بن گئے ہو یا زمیدار ہو یا ریڈی بان ہو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نہیں پوچھیں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو پوچھ کچھ ہوگی اللہ تبارک و تعالی انسان سے جو پوچھ کچھ کریں گے وہ اخلاقی طور پر ہوگی کہ انسان نے اپنے اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالی کے ہاں قربت کتنی حاصل کی ہے اور اپنے اخلاق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سے دوری کتنی حاصل کی کہ عموماً تقدیر کے لئے دو قسمیں جو بتائی جاتی ہیں ایک تقدیر معلق بتائی جاتی ہے اور ایک تقدیر مبرم بتائی جاتی ہے تقدیر معلق کے اندر اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے اور تقدیر مبرم جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کلمیں اٹھا لی گئیں اور صحائف جو تھی ان کی سیائی خوشک ہو گئی وہ صفحات خوشک ہو گئے تو اب تقدیر مبرم جو ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جاسے وہ تقدیر معلق وہ عدی ہے کہ جس کے اندر انسان کے عامال کی وجہ سے انسان کے اخلاقیات کی وجہ سے اس میں تبدیلی کی جاسے کہ تقدیر مبرم کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ اس کا اتنا رضب ہوگا اس کی اتنی عمر ہوگی اس نے فلان فلان یہ کام کرنے تو انسان کی جو مشیعت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت کے تابع ہوتی ہے یعنی انسان جو کر رہا ہوتا ہے انسان جو اپنی چاہت سے اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے وہ فلحقیقت اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے اب اس طرح پھر ذہن میں اعتراض آتا ہے کہ انسان تو اچھے عامال بھی کرتا ہے انسان برے عامال بھی کرتا ہے تو کیا یہ اچھے عامال کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سے ہوتے ہیں تو کیا برے عامال بھی اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سے اور اللہ تبارک و تعالی کی منشہ سے ہوتے ہیں تو بلکل ایسی ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی منشہ اور مرضی سے ہی برے عامال ہوتے ہیں اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح ایک طالب علم کو استاد وہ کھلا چھوڑ دیتا ہے اور اس کو اجازت دے دیتا ہے کہ تم آپ پڑھو یا نہ پڑھو مدرسے میں آپ ایک طالب علم کو کہہ دیا جائے کہ تم پڑھو یا نہ پڑھو سکول میں کہہ دیا جائے تم پڑھو یا نہ پڑھو اگر تم پڑھو گے تو تم اچھی پوزیشن لوگے اچھے نمبر لوگے اگر نہیں پڑھو گے تو تم تعلیم سے محروم رہو گے تمہیں کوئی نوکری نہیں دے گا اس طرح کے معاملات تمہارے ساتھ پیش آ سکتے ہیں تو اب اس نے استاد نے اس کے جو تقدیر تھی اس کے جو عامات تھے اس کو پہلے اختیار دیا اب اس کے اختیار جو دیا گیا ہے اگر وہ اچھا کام کرتا ہے وہ پڑھائی کرتا ہے تو وہ استاد کی منشکی وجہ سے کرتا ہے اگر وہ پڑھائی نہیں کرتا ہے تو وہ بھی استاد کی منشکی وجہ سے کرتا ہے کیونکہ اس استاد نے اس کو اختیار دیا ہوئی کہ استاد کی یہ چاہت ہے کہ اس کے دل ہے کرے اس کا دل ہے نہ کرے تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو نکاح کے ذریعے یعنی نکاح کر کے اپنے جو اولادیں اس کو بڑھائیں اور وہ چاہے تو وہ ایک زنا کے کام کی طرف چل جائے اب وہ نکاح کی طرف جائے تو وہ ثواب کا کام ہے اگر وہ زنا کی طرف جائے تو وہ جو زنا کے طرف جائے گا اس کی جو طاقت ہوگی جس طاقت کی بنا پر وہ زنا کرے گا تو وہ بھی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی طاقت ہے اللہ تبارک و تعالی کر چاہیں تو زنا کے وقت اس کی طاقت وہ سلب کر لیں اور نکاح کے وقت اس کی وہ طاقت جوہے وہ سلب نہ کریں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی اس طرح کرتے نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ دار العمل ہے دار الجزا نہیں ہے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اچھے عامال کرتا ہے تب اس کی مرضی ہے اگر وہ برے عامال کرتا ہے وہ اس کی مرضی ہے تو یہ جو چھوڑ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے تو اس سے ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اگر انسان برے عامال کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت اور اللہ تبارک و تعالی کی منشاہ سے کرتا ہے اگر ہم یہ اخیدہ رکھیں کہ اگر وہ غلط جو انسان کام کرتا ہے جو گناہ کے کام کرتا ہے اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت سے نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں جو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ غَدِيرٍ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر خادر ہے تو اس عقیدے پر زیادہ آتی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت اور منشاہ سے نہیں تو اب ہمیں یہ بات سمجھا گئی کہ ہم جو اچھے عامال کریں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی منشاہ اور مرضی سے ہوتے ہیں اور اگر جو گناہ والے کام ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی منشاہ اور مرضی سے ہوتے ہیں یعنی اس دنیا کے اندر جو بھی معاملات ہو رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی منشاہ اور مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں تو اس طرح بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی منشاہ اور مرضی کے بغیر ہونا لازم نہیں آتا پھر جو اعتراض ہے ہمارے ذہنوں میں وہ دور ہو جاتا ہے تو امام تحاوی رحم اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَقَدْرَ لَهُمْ اَخْدَارًا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر انسان کی مقدر کر دی ہیں تقدیر انسان کی لکھ دی ہیں یعنی ہر انسان کو ایک خاص انداز سے ہر مخلوق کو ایک خاص انداز سے بنائے گئے انسان کو مجبور نہیں کیا گیا جس طرح فرشتے ہیں فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے گناہ کی صلاحیت چھین لی یعنی ان کے اندر گناہ کی صلاحیت ہے ہی نہیں تو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چاہے تو رحمان کی طرف چلے جائے اور وہ چاہے تو شیطان کی طرف چلے جائے اگر دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کی صلاحیت کو چھین لیں تو پھر یہ دنیا دار العمل نہیں رہے گا بلکہ یہ دار الجزا بن جائے تو اس وجہ سے انسان جو بھی کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی منشاہ اور مرضی کے مطابق کرتا ہے اور جو تقدیر معلق ہوتی ہے کہ جو انسان کے تبدیل ہوتی رہتی ہے کہ جس طرح اب کسی انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہے کہ یہ کافر ہو کر مرے گا کسی انسان کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ یہ مسلمان ہو کر مرے گا کسی انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ لکھ دیا کہ یہ جنتی ہے کسی انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا کہ یہ جہنمی ہے تو اب انسان یہ کہے کہ اب میرا تو فیصلہ ہو چکا ہے میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں تو اب مجھے کیا ضرورت ہے میں اچھے عمال کروں یا برے عمال کروں تو اب انسان کو تو پتہ نہیں ہے کہ وہ اچھے یعنی وہ جنتیوں میں لکھا جا چکا ہے یا جہنمیوں میں لکھا جا چکا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مطابق کوشش کرتا رہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مطابق وہ عامال کرتا رہے جو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کی مطابق ہیں جو جنت میں لے جانے والے عامال ہیں ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا نام جنتیوں کے اندر لکھا ہو تو اگر یہ کیونکہ کسی انسان کو کوئی پتہ نہیں ہے اگر ہم کوئی انسان سوال کرتا ہے آپ مجھ سے کوئی سوال کرتے ہیں اور میں اس وجہ سے آپ کو جواب نہ دوں کہ آپ کم علم ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں تو اس وجہ سے اگر میں چھوڑ دوں اور آپ کے سوال کا جواب نہ دوں تو آپ یوں سمجھیں گے کہ شاید یہ جان چھڑانے والی کرنے یعنی یہ ہم سے جان چھڑانا چاہتا ہے اس کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں یہ جواب نہیں دے سکتا ہے تو تو اب جو میں جواب نہیں دے رہا ہوں وہ اس وجہ سے کہ وہ کم علم ہونے کی وجہ سے اب جو انسان وہ جو آگے کم علم انسان ہے یہ میں مثال کے طور پر کہ جو انسان کم علم ہے اور وہ ایک کسی عالم سے پوچھتا ہے اور وہ عالم اس کے کم علم ہونے کی وجہ سے اس کو جواب نہیں دیتا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو پتہ نہیں ہے یا اس کو بارے میں اس کو معلومات نہیں ہیں بلکہ وہ اس کے کم علم ہونے کی وجہ سے اس کو جواب نہیں دے رہا اس کے غبی ہونے کی وجہ سے اس کو جواب نہیں دے رہا نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ جان چھڑا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کے پاس علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے بارے میں علم ہے کہ یہ اچھے عامال کرے گا یا یہ برے عامال کرے گا کیونکہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارا علمی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بارے میں علم کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیسا ہے اس عقیدے پر زیادہ آتی ہے وہ عقیدہ بلد ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ازلی ہے اور دائمی ہے اور خدیمی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بارے میں ہم کوئی سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں بتا رہے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا دیں کہ اب جس طرح ایک استاد اگر کسی طالب لوں کو بتا دے کہ تم پاس ہو یا پھیلو تو پھر تو امتحان ہی نہ ہوا تو جب ہم دنیا کو دار العمل بتاتے ہیں اور دار الجزا نہیں سمجھتے آخرت کو دار الجزا سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں عقیدہ رکھنا یہ چاہیے کہ ہمیں عامال کرنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اور ایسے عامال کرنے ہیں جو ہمیں جنت میں لے جانے والے ہیں تو اس طرح قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیات کے اندر اس تقدیر کا بیان فرمایا ہے سورہ خمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْن خَلَقْنَاهُ بِغَدَرَ کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے ایک پیمانے کے مطابق بنا دیا کہ ایک انسان کی کتنی عمر ہے ایک انسان کا کتنا رزق ہے اس کی کتنی اولاد ہوگی اس کی کتنیاں شادی ہوں گی اس کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی اس کو علم ملے گا یا علم نہیں ملے گا اس کو مال و دولت ملے گا یا مال و دولت نہیں ملے گا تو تقدیر کی جو بحث ہے یہ بہت زیادہ وسیع ہے اور اس میں بہت زیادہ پڑھنے میں بھی انسان بعض اوقات غمرائی کا شکار ہو جائے تو اس وجہ سے تقدیر کو بہت زیادہ آپ اس پر یعنی اس پر بہت زیادہ حاوی ہونے کی کوشش نہ کریں بلکہ جتنا بتایا جائے اتنا ہی تقدیر کے بارے میں علم رکھنا چاہیے کہ ایک تقدیر انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے اب تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوگا کہ سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا کہ انسان پر جو مشکلات آتی ہیں انسان پر جو مسائب آتے ہیں ان مسائب کو جلنا ان مشکلات کو جلنا انسان کے لئے آسان ہو جائے کہ یہ اماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مشکلات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مسائب ہیں اب مسیبتیں جو آتی ہیں وہ انسان کو اس میں دیکھا جائے گا کہ انسان کس لیول کا ہے اگر وہ انسان نیک ہے تو اس مسئیبت کو آزمائش کا نام دیا جائے گا کہ وہ ترقی دراجعات کا سبب بنے گا کہ اگر وہ ان آزمائشوں کے اندر وہ انسان کامیاب ہوتا ہے تو وہ اس کی ترقی کا جو لیول ہے وہ اللہ تبارک و تعالی مزید بلند کر دیں گے اگر وہ انسان گناہگار ہے تو یہ جو مشکلات جو اس پر جو مسائب آئے ہیں یہ اس کے جو غلط روخ ہے اس غلط روخ کو روکنے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر مسائب اور مشکلات اس وجہ سے بھیج رہے ہیں کہ شاید یہ اس مشکلات اور مسائب کی وجہ سے یہ مجھے یاد کریں اور روانیت کے قریب ہو اور اس کی مشکلات کم ہو شیطانیت اس سے دور ہو اس سے جو یہ غلط کام ہو رہے ہیں یہ اس سے دور ہو جائیں جب شیطانیت اس سے دور ہوگی تو گناہ اس سے دور ہوں گے اور یہ رحمان کے اور اللہ تعالی کی قریب ہو تو اس وجہ سے اس پر مسائب اور مشکلات آتی ہیں تاکہ جو گناہ کے جو رستے ہیں اس پر بند ہو سکے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی قریب ہو سکے تو اس وجہ سے یہ مشکلات اور مسائب جلنے میں آسانی ہوتی ہے اور دوسرا تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ انسان کو سبر مسیب ہوتا ہے کہ جس طرح سبر کی تلخیم کی جاتی ہے کہ اب سبر بھی تین قسم کریں سبر ایک سبر ہوتا ہے مشکلات پر جو عموماً ہم یہی سمجھتے ہیں کسی کو سبر کہا جاتا ہے کہ جو مشکلات یا مسیبتیں آ جائیں اس پر سبر کیا جائے لیکن اس کے علاوہ دو خسمیں اور بھی ہیں کہ انسان جو نیکی کی طرف اپنے آپ کو مجبور کرے نماز پڑھنے کی طرف اپنے آپ کو مجبور کرے روزہ رکھنے کی طرف اپنے آپ کو مجبور کرے زکاة دینے کی طرف اپنے آپ کو مجبور کرے یہ بھی سبر کی ایک قسم ہے اور اسی طرح تعاق اور نیکیاں یہ بجا لانا یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے تو یہ تین قسم کا اگر صبر ہوگا تو اس انسان کو صبر کہا جائے گا اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہم عصابرین کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورہ آل امران میں وَمَا كَانَ لِنَبْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کے لئے وقت مقررہ لکھ دیا ہے اس کی موت کا اب اس نے اب وہ وقت ایک لمحے کے لئے بھی نہ آگے ہوگا اور نہ ہی پیچھے ہوگا اسی لمحے میں اس انسان کی موت یقینی ہوگی اور اس کے اندر کسی قسم کے کوئی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں لکھ دیا تو اب پھر ایک ذہن میں اعتراض آتا ہے کہ جو لوگ خودکوشی کرتے ہیں تو آیا خودکوشی کرنے سے تو پھر اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جو وقت لکھا تھا وہ تو دو سال کے بعد لکھا تھا اور دو سال پہلے اس کی جو موت ہوگئی ہے تو آیا اس کو اپنی موت کے بارے میں علم تھا کہ ابھی مجھے سزائے موت ہو جائے گی ابھی میرے گلے میں پھند آ جائے گا یا میں ابھی خودکوشی کروں گا تو ابھی مجھے موت آ جائے گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی موت کے بارے میں علم ہے اسی وجہ سے خودکوشی حرام اسی وجہ سے فقہہ نے لکھی ہے کہ خودکوشی حرام اس وجہ سے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر سے خاطب پائی کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر سے اس نے لڑائی کی ہے اس وجہ سے اس کی یہ جو خودکوشی ہے اس خودکوشی کو حرام کی موت کہا گیا ہے اسی وجہ سے خودکوشی کا جو فعل ہے یہ حرام کہا گیا ہے اور پھر حقیقت اس کی جو موت کا اس کے جو موت کا وقت تھا وہ یہی تھا کہ تقدیر کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ انسان اس کی موت اس طرح واقعہ ہوگی یعنی تقدیر کے اندر اس کی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے تقدیر اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ فلان انسان کی اس طرح یہ موت واقعہ ہوگی تو اس کی اب اس طرح موت واقعہ ہو چکی ہے اب تقدیر کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کے بارے میں موت لکھتی تھی وہ اسی طرح واقعہ ہو چکی ہے اب وہ چاہے حرام کی موت ہے چاہے وہ اس کی طبی موت ہے چاہے وہ اس کی قتل کی موت ہے چاہے وہ اس کی شہادت کی موت ہے تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے لئے ایک وقت مقرر لکھ دیا ہے اسی طرح نبی علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل مخلوق کی تخدیر لکھ دی تھی اور جب اللہ تعالی کا عرش پانی پر تھا یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی اللہ تعالی نے کچھ بھی انسان کے لئے کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا نہیں فرمایا تھا تو اسی وقت ہر ہر بندے کی ہر انسان کی ہر مخلوق کی اللہ تبارک و تعالی نے تخدیر لکھ دی ہے اب وہ اپنی تخدیر کے مطابق عامال کرتا رہتا ہے تو پھر جب اللہ تبارک و تعالی سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے عامال کر رہا ہے تو چھلو اس کو جنتی کے اندر داخل کر دیا جائے اب اس نے برے عامال کیے تو اب اپنی تخدیر کے وجہ سے اب اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے تو ہر انسان کے بارے میں جو تخدیر کا فیصلہ ہے وہ اٹل ہے تو اسی وجہ سے ہمیں اچھی اور بری تخدیر جو ہوتی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر البریہ یعنی جو اچھے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں جنتی لوگ ہیں اصحاب الیمین ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار فرمائیں اور ہم اپنی طور پر انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے کہ وہی عامال کریں جو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کہوں جو اللہ تبارک و تعالی کی پسندیدہ ہوں اور نیک عامال ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں